اترہ کھنڈ اور مور سے سسٹا چار بھیٹ کی ہے ورطمان میں کیابنٹ منطری آپ کو بتائیں کہ اس سے پہلے اترہ کھنڈ کی راجپال بھی رہ چکی ہیں پورپ راجپال ہیں اس وقت اترہ کھنڈ کی اور ورطمان میں اترہ پردیش کے اندر کیابنٹ منطری بیبی رانی مور کو بنایا گیا ہے اور سیم دھامی نے ورطمان میں ان سے سسٹا چار ملاقات کی ہے یہ دلی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر سیم پشکر سنگھ دھامی اور پورپ اترہ کھنڈ کی راجپال بیبی رانی مور جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے اور ملاقات کا مہتب جو بتایا گیا وہ صرف سسٹا چار کے طور پر بتایا گیا ہے یہ اترہ کھنڈ سے بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے جہاں پر برطمان میں اترہ پردیش کی کیابنٹ منطری سے یہ تصویریں دیکھئے آپ یہ سسٹا چار ملاقات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے جہاں پر اترہ کھنڈ کے مکھ منطری پشکر سنگھے دھامی جو ہیں وہ بیبی رانی مور سے ملتے ہوئے نظر آئے بیبی رانی پور پہلے اترہ کھنڈ کی پورو راجپال رہ چکی ہیں اور آپ کو جانکاری دیں کہ اترہ پردیش کی گورنمنٹ میں اس وقت کیابنٹ منطری بھی بیبی رانی مور کو بنایا گیا ہے اور یہ ملاقات جو ہے وہ دلی میں ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اترہ پشکر سنگھے دھامی نے کروڑ کے اندر آئیوجیت پریٹن وکاس میلے میں ورچول پرتی بھاگ لیا ہے اور وہاں پر اپنی بھاگداری کو پرکٹ کروایا آپ کو بتایا پشکر سنگھے دھامی نے جن سبحہ کو بھی سمبودت کیا ہے اور سمبودت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہا شکتی مئیہ شریع سدھ پیٹ کروڑ کی نندہ راج راجیشوری ماں پراشین کال سے جگت کی کلیان کے لیے کروڑ میں بدمان ہے اور ساتھی سی ایم نے یہ بھی کہا کہ اترہ گھنڈ دیو بھومی ہے نندہ راج رات یاترہ کا وشیش مہت ہوتا ہے اور پی ایم نریندر مودی نے بھی کی ادارنات کی بھومی سے ہی کہا تھا کہ یہ دشک اترہ گھنڈ کا دشک ہوگا اور اس بار ابھی تک چار دھام یاترہ میں تیس لاکھ سے ادھک ریجسٹر سے دھالو آ چکے ہیں اور اسی افسر پر بیدائے کہ وپال رام ٹمٹا اور زلہ ادھکش بھارتین تا پارٹی رگوویر ویسٹو اور منڈل ادھکش کلاپ سنگھ نیگی سعید ان گڑبان لوگ موجود رہے پریٹن مکاس میلے مک کے اندر ورچور ریلی جو ہے وہ کی گئے اور جن سبحہ کو بھی یہ سموضیت کرتے ہوئے اترہ کھنڈ کے مخمتی پشکر سنگھ دھامی جو ہے وہ نظر آ رہے تھے اور آپ کو بتائیں انہوں نے صاف طور پر کہا کہ یہ جو پورا دشک ہے یہ اترہ کھنڈ کے لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پی ایم ناریندر مودی کہہ چکے ہیں کہ یہ پورا دشک اترہ کھنڈ کے لیے ہے اور جتنا وکاس اترہ کھنڈ کرتا ہوا نظر آئے گا دوسرا کوئی بھی راج جو ہے وہ نہیں کر سکتا اترہ کھنڈ کو دیو بھومی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور پریٹن وکاس میلے میں ورچوال سی ایم دھامی جڑے تھے کیونکہ پریٹن کے حساب سے اگر اترہ کھنڈ کو دیکھا جائے تو اس کا بہت زیادہ مہتب جو ہے وہ پڑ جاتا ہے کیونکہ پورا اترہ کھنڈ جو ہے اس کی ایکنومی جو ہے وہ پریٹن کے اوپر بہت زیادہ نرمہ کرتی ہوئے نظر آتی اور اسی کو لے کر پریٹن وکاس میلے کا آئیوجن کیا گیا اور اس میں ورچوال طریقے سے پشکر سنگھ دھامی اترہ کھنڈ کے جو مکمانتری ہیں وہ جڑتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے ساپتور پر لوگوں کو آسواشن دیا ہے کہ اگلے سال جتنے بھی دشک ہیں وہ ہمارے ہیں اترہ کھنڈ کے ہیں اور تمام اترہ کھنڈ واسیوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا اور جن سباہ کو بھی وہ سموہ جت کرتے دکھائی دیئے تو بھائی پر آج اترہ کھنڈ کے ڈی جی پی اشوک کمار نے بھی تی دنوں آئی آبدہ کو لے کر آبدہ گرست علاقوں کے اندر بھرمڑ کیا اور ڈی جی پی نے یہ کہا کہ لوگ جتنے بھی پریشان ہیں ان کے ساتھ ہم سب کھڑے ہوئے ریسکیو ٹیم کے دوارہ آبدہ گرست مال دیوتا چھتر میں پناہ ریسکیو آپریشن چلائے جا رہا ہے اور آبدہ پیڈتوں کی سرکشہ با سگمتہ کی درستی سے ٹیم کے دوارہ والیوں کی سہیتہ سے پل بنائے گئے ہیں اور جنگل گدیرہ ریسورٹ میں فسے چوبیس پریٹہ کو بھی ساکوشل ریسکیو کیا گیا وہیں گاؤں کے سانیے لوگوں کے ریسکیو ہیتو پل بنا کر سبھی کس رکشت جگہ پہنچایا جا رہا ہے اور ڈی جی پی نے لوگوں سے یہ کہا کہ ہر سمبب مدد دینے کے لیے پولیس اور پرساشن تت پر کھڑا ہوا ہے یہ آپ تزویریں جو دیکھ رہے ہیں یہ اترکھنڈ کے ڈی جی پی صاحب کی تزویریں ہیں جو آبدہ گرست علاقوں میں پہنچتے ہوئے نظر آئے اور وہاں بھرمڑ کرتے ہوئے نظر آئے لوگوں کو مدد کا آسواشن بھی دیا ہے کیونکہ اترکھنڈ میں یہ صاف طور پر کہا گیا تھا کہ یلو الیٹ جاری ہونے کے بعد ایک بڑے پیوانے کی اوپر اترکھنڈ کے اندر بارش ہو سکتی ہے اور وہ بارش جو ہے بہت زیادہ بھیابہ ہوتی ہوئے نظر آ سکتی ہے اسی کو لے کر لوگ پریشان نہ ہو اور جو آبدہ گرست ایری ہیں وہاں پر لوگوں کو تقلیف نہ ہو اس کو لے کر ڈی جی پی صاحب جو ہے پہنچتے ہوئے نظر آئے اور آبدہ گرست علاقوں کا ڈی جی پی نے بھرمڑ کیا وہاں کا دورہ کیا ہے اور لوگوں کو مدد کا آسواشن بھی دیتے نظر آ رہے تھے یہ تظویریں دیکھیں آپ ایزی آر ایف کا جو ریسکیو آپریٹیشن چلنا تھا وہاں پر لوگوں سے باتچیت کی گئے دراصل باتچیت کرنا اس لیے مہتب بڑھ جاتا ہے کیونکہ آبدہ گرست ایریے میں کئی گاؤں جو ہیں وہ وہاں سے کٹ جاتے ہیں جس سے لوگوں کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہونا پڑتا ہے اس لیے کو لے کر پولس خود ڈی جی پی صاحب جو ہیں معاینا کرتے ہوئے نظر آئے بھرمڑ کیا انہوں نے اور اس بات کو لے کر جائزہ اکھٹا کیا کہ آخر کون کون سے گاؤں جو ہیں وہ اس سے کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دور دراص جو پہاڑوں پہ اتراخنڈ باسی بسے ہوئے ہیں ان کو تو کوئی سمسیا ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تو اہی پر اتراخنڈ سیوہ ادنیس چین آئیوک کے اندر بھرتی گھوٹالے کو لے کر کانگریز لگاتار اتراخنڈ سرکار پر حملہ بولتی بھی نظر آ رہی ہے اور پورو سیم حریش راوت نے اس گھوٹالے کی سی بی آئی جاج کرانے اور دوشیوں کے خلاف سکت سکت کاروائی کرنے کی مانگ بھی کی ہے اس کے ساتھ ہی اتراخنڈ بھی دہان سبا کے اندر نیتہ پرتیپکشی اشکال آر نے بھی ہائی کوٹ کے سٹنگ جج کی دیکھنے میں اس بھرتی گھوٹالے کی جاج کرنے کی مانگ کی ہے اور تمام لوگوں سے اس بات کو لے کر بات کی جا رہی ہے کہ یہ بڑے پیوانے پر جاج ہونی چاہیے سٹی مجسٹرک کاریالت تک یہاں پر پدی دیاترہ نکالی گئی اور پدی دیاترہ کے دوران کانگریز کی نیتاؤں سے ستر پرتیشت یوباؤں کو روزگار دینے کی بات کی گئی ستر پرتیشت یوباؤں کو روزگار دینے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے یہ دیکھئے کانگریز کا اتراخنڈ سرکار پر بڑا حملہ ہے یوں کہ ایس ایس سی جو ایک چین آئیوگ پوری پرکریہ ہے اس کو لے کر یہ اتراخنڈ میں گھماسان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بھرتی گھوٹالا جو ہے ایک بڑے پیوانے پر ہوا ہے اس کو لے کر کانگریز پارٹی دعویٰ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس کی سی بی آئی جاج ہونی چاہیے کیونکہ سی بی آئی جاج سے یہ سفست ہو پائے گا کہ اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اتراخنڈ کے اندر کانگریز پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کو گھیلتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور وہ صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ جو آدھینیس چین آئیوگ کے اندر جو ایک بڑا ہیر پھیر ہوتی ہوئے نظر آئی ایک بڑا گھوٹالا ہوتی ہوئے نظر آئی ہے اس کو لے کر ایک سی بی آئی جاج ہونی چاہیے اور جو بھی لوگ اس میں دوشی ہیں ان کے خلاف وہ گورنمنٹ کو سکسے سکت ایکشن لینا چاہیے جو بہت پروہوشاری بکتی کو جو جلہ پنچائے سدر سے ان کو پکڑا گیا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو اس کی جانت بھی کی جائے لیکن جن نوجوانوں نے ان کے ہاں دیا ہے ان کے ہیتوں کو سرکشت بھی کیا جائے ان کو قانون منانا چاہیے لائے اسمبلی میں اور اس کو پیش کریں ہم سمرتن کریں گے ہم سعیوک کریں گے اور قانون مننے کے بعد تب ہی یہاں کے نوجوانوں کو استانی اسمبلی میں روجگار مل جائے تو بھائی پر یوکی ایسے سی پرکشا لیک ماملے کو لے کر جہاں پر ایک اور ایسٹی ایف تابرتوڑ گرفتاریاں کرتی ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بھائی دوسری اور پرکشاؤں کے اندر ہوئی دھاندلی کو لے کر بھی کانگریز بھارتین دا پارٹی کے اوپر حملہ بولتی ہوئے نظر آئی تو بھائی پر عالمونہ کے اندر بھی کانگریز نے راجی کی بھارتین دا پارٹی کی سرکار پر جم کا نشانہ سادہ ہے اور اس دوران کانگریز نے یہ کہا کہ بھارتین دا پارٹی کی کتھنی اور کرنی میں زمین آسمان کا اندر دیکھنے کو ملتا زیرو ٹولینز کی سرکار میں پر ایک شاؤں کو دھاندلی چرم پر بڑتی نظر آ رہی اور ساتھی کانگریز نے آروپ بھی لگایا کہ اس دھاندلی میں بڑے لوگوں کے ہاتھ ہونے بھی شامل ہے لیکن سرکار صرف چھوٹے کرمچاریوں کو پکڑ کر جاج کر رہی ہیں اور کانگریز نے اس پورے معاملے پر نصفکش اور سی بی آئی جاج کرانے کی بھی مانگ کی ہے جانتہ پارٹی کی سرکار دوارہ دیگت برسوں سے اس پردیش کے پردیش میں جو سرکاری نیوکتیاں ادینیس تین آئیوک کے مادین سے کی جاری ہے اس میں جو بھاری دھاندلی کی گئی ہے بہت بڑا پھرشتہ چار اس میں کیا گیا ہے آج بھارتی جانتہ پارٹی جیرو ٹورینز کی بات کرتی ہے اس سرکار کی کتھنی اور کرنی آج سپس سامنے دیکھنے کو ملی ہے موسیقی 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 یہ علموڑا کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر سی بی آئی جاچ کی مانگ کرانے کی بات کی جاری ہے دراصل ادنیست سیوہ چین آئیوک کو لے کر کانگریز پارٹی لگتار حملہ بولتی ہوئے نظر آ رہے ہیں کانگریز نے بھارتین پارٹی کے اوپر جم کر نشانہ ساتھ آئے انہوں نے کہا کہ چھوٹی کرمچانیوں کو پکڑنے سے کچھ نہیں ہوگا ان کے خلاف کاروائی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا بڑے پیوانے کی اوپر جو لوگ اس میں لپتے ہیں جو لوگ اس میں شامل ہیں اور جو لوگ تمام پدوں کی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اوپر جب تک آج نہیں آتی اس کو لے کر نیائیڈ نہیں ہوتا وہ نظر آئے گا اسی کو لے کر سی بی آئی جاچ کی مانگ کی جا رہی ہے اور الموڑا کے اندر کانگریس کے کاری کرتاؤں نے جم کا پردیشن کیا اور نارے بازی کرتے نظر آئے تو اے پر اتراخنڈ کی سرکار کی طرف سے کھیل کو بڑاوہ دینے کے ساتھی پردیش کے اندر کھلاڑیوں کو راستی اسطر پر ابھی تک پرتیب حگیوں کو دکھانے کا موقع لگاتار دیا جا رہا ہے اور اسی کے چلتے آج راجدھانی دیرہ دون میں 20 میں اتراخنڈ راج سینئر بیڈمنٹن پرتیوگیتہ 2022 کا سماپن بھی ہوا ہے آپ کو یہ بتائیں کہ اس سے پرتیوگیتہ کا آئیوچن 17 اگست کو کیا گیا تھا اور اس کا آج سماپن جو ہے وہ ہو چکا ہے وہیں اس موقع پر مکھ اتیتی کے طور پر کھیل منتری ریکہ آر نے پرتیبھاگ کیا اور اس دوران پرتیوگیتہ میں سروسیسٹ پردیشن کرنے والے کھلاڑیوں کو پروسکار دے کر ان کو سممانت بھی کیا گیا وہیں کھیل منتری ریکہ آر نے میڈیا سے جب بات چیت کی تو انہوں نے اس بات کو لے کر بھی یہ کہا ہے کہ آج کے سمیہ میں اتراخنڈ کے کھلاڑی پردیش میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش کے اندر اپنا نام روشن کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے دیش کے کھلاڑی اپنے سنکل، اچھا شکتی اور پریشنم کے دم پر اچھے مقام کو حاصل کر رہے ہیں اور کھیل منتری نے آگے کہا کہ کھیل نیتی کے اندرگرد بہتر پردشن کرنے والے کھلاڑیوں کو سرکار کی طرف سے پروسان راجشی دینے کا کام کیا جائے گا جس سے کھلاڑیوں کو اپنے پریوار پر نربھر نہ رہنا پڑے اور ساتھی سرکار کی طرف سے کھلاڑیوں کو ہر پرکار کی سبیدہ دینے کا کام بھی راج سرکار کرتی نظر آئے گی دیرہ دون کی آپ خبر دیکھ رہے ہیں جہاں پر کھیل منتری ریکھا آرے پہنچی اور منتری صاحبہ نے صاف طور پر کہا کہ جو ہمارے پردش کے کھلاڑی ہیں ان کا حوصلہ بڑھانے کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے اور بیس میں بیڈمنٹن پرتیوکتہ کے سماپن کو لے کر وہ وہاں پر پہنچتی نظر آئیں انہوں نے کہا کھلاڑی اب پردش نہیں پورے دیش کے اندر نام روشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہم سب کو مل کر ایک کاری کرنا ہوگا کہ انہیں بچوں کا حوصلہ حفظائی کی جائے تاکہ یہ انتر راستی اسطر کے جا کے اتراکھینڈ اور پورے دیش کا نام روشن کرتے ہوئے نظر آئیں اور وہ نے کہا کہ بچے اپنے پریوار کی اوپر نربان آ رہے ہیں اس کو لے کر سرکار یہ پریاض کرے گی کہ آنے والے وقت میں انہیں بچوں کو لے کر حوصلہ حفظائی کی جائے اور آرثی کے روپ سے بھی ان کی مدد کی جائے تاکہ بچے اپنے دیش کے لیے اپنے پردش کے لیے ایک اجبر بھوش ہوشتے ہوئے نظر آ سکیں اس کو میجر دھانچند جی کا جنم دیویس ہے اور اس کو ہم راستی کھیل دیویس کے روپ میں ہم لوگ مناتے آئے ہیں اور اسے دن جو ہے ہم لوگ اپنے بلکل گرامیر سر کے ہمارے جو نائپنچہ سر پر ہمارے بچے ہیں جن کے اندر کھیل پرتبھائے ہیں جو کھیل کا شوق رکھتے ہیں کھیل کے پرتبھائے ہیں ایسی بچوں کا چینکرن کر لیا گیا ہے لگ بلک ساڑی چار ہزار بچوں کو ہم لوگ اُس دن مکہ منترے کھلاڑی اُدھیمان اُنیا نیوجنا کے تحت پندرہ سو روپے پرتی مہا کے حساب سے ہم لوگ ان کو سکولرشپ یعنی کھیل چھاتروتی دینا جا رہے ہیں یہاں ایک کوشش ہے کہ وہ اپنے لیے کھایا فوٹبال ہو اپنے لیے کوئی اور سادن سنسادن ہو وہاں اس کو جھٹا بھی سکتے ہیں یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیرادون کی درسل تصویریں ہیں کھیل منتری دیکھا آررے وہاں پر پہنچی اور کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھاتی ہوئی نظر آئیں اور انہوں نے صاف طور پر کہا کہ بیس میں ویڈمنٹن پرتیوکتہ کا سماپن ہے اور اس میں ہم تمام یوہوں کو اس بات کا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پور بج جو ہمارے کھلاڑی کر کے گئے ہیں اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے اور پردیش کے ساتھ دیش اور دیش کے ساتھ پورے وشف کے اندر ہندوستان کا ڈنگ کا بجانا آپ کو بتائیں کہ بیس میں ویڈمنٹن پرتیوکتہ کے سماپن کو لے کر کھیل منتری ریکھا آر جو ہیں وہ پہنچتی ہوئی نظر آئیں اور اس بات کا بھی انہوں نے آسواشن دیا صاف طور پر یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ گورنمنٹس جو بھی مدد ہوگی وہ ان بچوں کو ضرور دلوائی جائے گی کیونکہ یہ ہمارے دیش کا بھوش ہے اور پریوار کی اوپر یہ لوگ نربھر نہ ہو اس کو لے کر بھی آگے کام کیا جائے گا تاکہ آرثک روپ سے اتنا بندبست ہو سکے تاکہ یہ لوگ اپنا اپنے دیش کا اور اپنے پردیش کا آگے چل کا نام روشن کر سکیں اور پریوار کے بھروسے یہ لوگ نہ رہیں خبر اب پوڑی سے آ رہی ہے جہاں پر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے وہ جم کر بائرن ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے جس میں اپ زلہ دکاری پوڑی آکاش جوشی کے ساتھ ایک یوہ کلشتہ ہوا دکھائی دے رہا آپ کو بتائیں کہ ایس ڈی ام آکاش جوہری نے جب میڈیا سے بات چیت کی تو تمام معاملوں کو صاف کرتے ہوئے نظر آئے اور ورودی دل کے ایک نیتا نے جو کہ بھارت سرکار کی مہتوکانشی یوجناؤ کا ورود کرنے پوڑی تحصیل پہنچاتا اور وہیں پر ایک یوہک نے ان کے کرمچاری کے ساتھ عبرد بیوار بھی کیا یوہک کو کئی بار کرمچاری نے سمجھانے کا پریاس کیا تو ان کے ساتھ عبردہ سے بیوار کیا گیا جس پر انہوں نے اس ویہکتی کو تحصیل سے باہر بھیج دیا اور سرکاری کارنے میں وعدہ ڈالنے کے ساتھ ساتھی کرمچاری کے ساتھ عبرد بیوار کرنے کے سمبندت میں پراتھمکتہ درچ کروائی گئی اگنی بیر پریچھا میں جو بھٹی دینے جو جا رہے ہیں اس لئے سبھی ایریشی کرمچاری اور بھولے کرمچاری جیتے آپریٹر ہیں سب دو دو ازرک تک کارے کر رہے ہیں اگنے کام آپ نے کرنا ہے میں اٹھنا ماروں گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا ایس ڈی ام کے ساتھ یوک نے عوض بیوار کیا ہے اور یہ ایک بڑا اور گمبیر مسئلہ بنتا ہوا نظر آتا ہے دراصل کانون کے ساتھ کسی کو بھی کھلوار کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اور سوشل میڈیا پر ابھی ویڈیو جم کر وائرل ہوتا ہوا نظر آیا کانون میں وسطہ کے ساتھ اگر کھلوار کیا جائے گا تو کانون کے جرخوالے ہیں پھر وہ کانون کے ہی طریقے سے آپ کے ساتھ بھی سلوک کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسی کڑی میں ایس ڈی ایم صاحب نے بھی وہی کارے کیا ہے انہوں نے اس بات پہلے ہدایت دی گئی کہ اس طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ بلکل برداشت نہیں کی جائے گی اس کے بعد یوبک جب نہیں ماننا تو عبرد بیوار اور کانونی طور پر سرکاری کام میں بادہ ڈالنے کو لے کر اس کی اوپر پراتمکتہ ایف آئی آر جو ہے وہ درچ کروائی گئی ہے اور آگے کی کاروائی جو ہے وہ کانونی طریقے سے ہوتی ہوئی نظر اس کو لے کر بھی سنیچ کیا گیا ہے تو بھائی پار نفدینکتی پولیس چھے تردکاری اب ہے چودری کے نگر کے کمیونٹی لائزنگ گروپ کی بیٹھک رکھی گئی اور اسی بیٹھک کے اندر کئی پرکار کے آپ پرادو کی تطکال سوچنا دینے اور نشی کے اندر خلاف پر چلائے جا رہا ہے جمکر ابیان کا بھی کیا گیا پولیس کے ابیان میں سیوگ کرنے کی بات رکھی گئی ہے اور وہیں بیٹھک میں پولیس چھے تردکاریوں نے یاتیات نیاموں کا پالن اور لوگوں سے اس میں جاگرک رہنے اور سیوگ کرنے کی بات کی ہے وہیں بیٹھک کو سمبودت کرتے ہوئے ابھیر چودری نے کہا کہ برطمان میں لال کواں چھے تر میں نشی کے لط میں بچوں کے بھیتر تیزی سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی جس کی روک تھام کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ نگر واسیوں کو بھی کافی زیادہ سیوگ کرنے کی ضرورت ہے جس میں جو سماج کے لوگ ہیں جتنے بھی سمبران کو لوگ ہیں بلیش تناغرک ہیں آرمی ریٹائرڈ ہیں کچھ پیچر ہیں کچھ ایم جیو کے لوگ ہیں اور باتی کتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے بلائے گئے ہیں لگ لگ لگتے ہیں لگ لگ تاکہ ان سے شہر کی سمجھائیں پیچھ جا سکیں اور ان کا ہم جو ہے ان کو شخصہ دے سکیں ان کا نیدان کرنے کی ہم کوشش دیں کیونکہ کیا سمجھائیں ہیں اور کیا بولیش کنگٹری ہیں تو وہے پر جنپک پوڑی زلی کے اندر یمکیش پر ویدھان سوا آئی آبدہ سے لوگ بھاری سنکٹ میں آتے نظر آ رہے ہیں اور آبدہ میں کیسے فس سے پریادن کو لے کر SDRF اور ریسورٹ سنچالت دیو دودھ بنے ہوئے 19 اگس کی دیر رات بھاری برسات کی چلتے ویدھان سوا یمکیش پر میں شیب بلا اور ساتھی سا سلور ریورڈ ریسورٹ میں کافی لوگ بھسے ہوئے تھے اور اس کو لے کر SDRF کی ٹیم جو ہے کافی زیادہ کارے کرتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور سیوک سے سرکشت ریسکیو کر لیا گیا زلہ دیکاری کی اور سے پرتیق ستانوں سے لگتار اپڈیٹ لی جا رہی ہے اور ساتھی سڑک مارک اور ویدھو تسنچار سبیداؤں کو بحال کرنے کے لیے بھی اترکت مانی سنسادنوں اور ان سنسادنوں کو تینات کرنے کے نردیش دیے جا رہا ہے اور پھر حاویت چھتروں کو لے کا لگتار ریسکیو آپریشن چلایا جا رہا ہے اور آرتک سائتہ دینے کے بھی نردیش دیے گئے ہیں خبر آبو جنپد ادھم سنگھ کے نگر سے ہے جہاں پر ترائی پچھویں بن پھر بھاگ کے پترام کے ساتھ ساتھ تمام گرفتانیاں ہوئی ہیں اور اسی کو لے کر کلہاری بھی برامت کی گئی آپ کو بتائیں بن ادھنیم کی تحت کاروائی کرتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا ہے اور وہیں پر بن چھے تردیکاری پترام پور رائچکمار سنگھ نے بتایا ہے کہ درگا پور بٹ کی شکار کی سوچنا ملی تھی اور اس میں بن بھباگ کی ٹیم نے جنگل میں دوش تھی اور تین شکاریوں کی تلاش لینے پر ان کے پاس سے پرتیبندت ماس کے ساتھ ساتھ ایک کلہاری بھی پرامت ہوئی ہے اور آروپیوں کے خلاف وائل لائف پروڈیکشن ایکٹ 1972 کے تحت مقدمہ درجگر آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے کل سام ہمیں سورجنہ برابت ہوئی کہ کچھ لوگ درگا پر بیٹ کے کمپارٹمنٹ 32 میں گئے ہیں بائیکوں سے کچھ لوگ گزرے کی سورجنہ تھی تو اس پہ ہماری ٹیم نے وہاں پہ سرچ پرارم کیا تو ہمیں دو موٹر سائیکلوں پر تین ویکتی جنگل کے اندر دکھائی دیئے ان کو دویز دیکھے پکڑا گیا ادھر پردیش سرکار راج کے نمدین حالوک کو بیتر سکشہ دینی کا لگتاور وعدہ کر رہے ہیں لیکن علموڑا جنپت کی سرکاری اسکولوں کے اندر سکشکوں کو بھاری کمی کے چلتے سکشن کاروائی وادیت ہوتا ہوا نظر آ رہا وہی پر علموڑا کی سکشہ ویبہاک کے آکڑو کے انوصہ اپردھانچاری کی سوگردت پد 166 کے ساپیکش 29 ہی کار رہے تھے اور 138 سے پد رکھت پڑے ہوئے وہی پروکتہ پدر کل 1526 ہیں اور 440 جو ہے وہ کار رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر کافی گمبھیر جو ہے وہ بات نکل کر سامنے آ رہی ہے اور پدوں کو لے کر بھرتی ہو اس کو لے کر بھی بات کی جا رہی ہے سکشہ ویبہاک میں جو پدوں کی ایستیتی ہے تو پردھانچاری جو سامنے ساکھا ہے اس میں 145 سوگردت پد ہیں جس کے اگست ہمارے پار کیول کارت 23 ہیں اور 122 پد رکھت چل رہے ہیں ایسے پردھانچاریہ جو مہیلہ ساکھا ہے اس میں بھی 21 پد ہیں ماتر 5 لوگ کار رہے ہیں اور 16 پد رکھت چل رہے ہیں پردھانا دیاپک جو ہائی سکول کے ہیں ان میں سامنے ساکھا میں 83 پد ساکھا ہے جس میں 13 کاری کار رہے ہیں 70 پد رکھت چل رہے ہیں تو میں پر چمولی زلیک کے پوکھری وکاس سکھنڈ کے راچکی انٹر کالیج گودلی میں سکشکو اور چار ستری مانگو کو لے کر ابھیبابکو نے انشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے وہیں پر آندولن کاریوں کو سمرتھن دینے کے پورو کیمنٹ منتری بیدہائی کے راجیند بھنداری اور زلہ پنچائد ادھیکش رجنے نے بھی وہاں پر جا کر جو ہے پردھشن بیق کروایا وہیں سکشا ابھیبابکو کو منانے کا بھی پریاس کیا لیکن ابھیبابک آڑے رہے اور بقاعدہ ایک لیٹر بھی جاری کیا گیا ہے جس میں روٹین ویوستہ کے تحت سکشکو کی آہستائی نیوکتی کی جاری ہے اس کو لے کر تمام ابھیبابک سنتسٹ دیکھے اور بھوک ہرتال کو سماپت کر دیا گیا اور چھتری جنتہ کا یہ کہنا ہے کہ یدی لکھت آسواشن کے بعد سکشا ویباب جب تک تیناتی نہیں کرے گا تو ایک وشال آندولن دہرہ دون میں سکشا منتری کے آواز پر کیا جائے گا خبر حلدوانی سے ہے جہاں پر پی ڈبلو ڈی کی طرف سے سڑکوں کا ڈمری کرنگ کے نام پر بڑا کھیل لگتار چلا ہے جو سڑکے پہلے پانچ سال کے بعد ریپیئر ہوتی تھی اور وہ سڑکے چھ مہینے کے اندر ہی جواب دیتی ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی کو لے کر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور سڑکوں پر بنے گڑے سافتور پر سڑک نرمار کی کمیشن کھوری کی بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نم گڑوکتہ کی پول کھولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد رویوار کو گرام پردھان اور پارشت پی ڈبلو ڈی کے کارشیلی پر سوال اٹھتے ہوئے کالا ڈنگی چھیتر کے بیدھائک ونشدہر بھگت کے آواز پر پہنچے ہو وہیں پر ناراض جن پرتیندیوں نے بیدھائک سے کہا کہ خستہال سڑکوں کی وجہ سے آئے دن ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں اور اس دوران بیدھائک ونشدہر بھگت نے خستہال سڑکوں کے معاملے کو لے کا سیم دھامی کو گیاپن میں لانے اور ضرورت پڑھنے پر اچھ سریعے مانگ کرنے کا آسفاشن لیا یہ گناہ میڑوں کا آج گیاپن بن بایا جی دیا نہیں مجھے بھی اور ہوں کے دسکت ہونے آج اتنے گناہ پردھانی ہاں آئے اتنے گناہ پردھانی آئے ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پہلے سات سال میں سوچ پیڑی پیرنگ ہوتی تھی پھر پانچ سال ہو گیا لیکن اب انرث یہ ہے کہ اب تو چھے مہنے میں اخڑ جا رہی سال بھر میں اخڑ جا رہی اس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ گیاپن دیتے ہیں کل کو پرسوں کو تو پھر ہم مکہ منتری سے گیاپن دے کے ایک بڑی ایجنسی جی اس کی جانچ کریں اترکن سرکار دوارہ چھتر میں لگاتار اور آدلنی ہمارے بیدھائک بنشیر بھگت جی کے پریاسوں سے گیرامین چھتروں میں اور اپنا جو نگردیوں کا نوزنی چھتر ہے اس میں سوڑکیں بن رہی ہیں لیکن کچھ سکایتیں الگاتار کافی دنوں سے ہم لوگوں کو بھی اور جنپردیر لوگوں کو بھی جنپردیر بھی ہم سے بھی کہتے ہیں کہ ہماری روڈیں جو ہیں جو بنی ہیں اور ایک دم اکھڑ جا رہی ہیں تو ہم نے اس کا سنگیان لے کر مانی ویڈھائک جی کو بھی ایک گیاپل منا رہے ہیں سبی لوگوں کے اس میں ہم لوگ ستاچر کروا گئے ابھی کچھ دنوں میں ایک دو دن میں ہم ان کو مانی مکھی منتری جی کے نام پر ہمیں اس گیاپل منا رہے ہیں خبر جسپور سے ہے جہاں پر ولس پولیس ازکشک کے آدیش انوساز زلی بھر کے اندر نشی کے خلاف اویان چلایا جا رہا ہے اور اس میں نشی کارواریوں کے خلاف پولیس سمیں سمیں پر کاروائی کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی وہیں پر جسپور میں پولیس نے مکبر کی سوچنا پر ناران پور گاؤں میں ایک محلہ کو بیس دشملہ چار پانچ گرام اس میک کے ساتھ گرفتار کر لیا اور ساتھی اس میک کے بیچ کر آئی رقم بارہ ہزار ایک سو اسی روپے کی پرامت کر لی گئے اور وہیں پر اپر پولیس ازکشک کائششپور چندر مہنسی نے ایک خلاصہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ سوچنا پر ایک کے محلہ کو بیس دشملہ چار پانچ گرام اس میک کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے اور محلہ اور اس کے دونوں بیٹے اس میک کا کاروبار کیا کرتے تھے پلال پکڑی گئے اس میک کی کیمر انتر راستی بازار میں دو لاکھ روپے تک بتائی جا رہی ہے جتنے بھی لوگ جو نصے کا بیابار کر رہے ہیں اور اس میں سنلپتیں ان کے برود ایک آبیہان چلائے جا رہا ہے اور جس کی تحت گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں اسی سندر میں کل بھی اس آبیہان کے تحت ایک محلہ کو بیس دشملہ چار پانچ گرام اس میک لگ بک اتنی اس میک تھی اس میں برامت کی ہوئی ہے اور اس کو گرفتار کیا ہے جتنے بھی لوگ جو نصے کا بیابار کر رہے ہیں اور اس میں سنلپتیں ان کے برود ایک آبیہان چلائے جا رہا ہے اور جس کی تحت گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں اسی سندر میں کل بھی اس آبیہان کے تحت ایک محلہ کو بیس دشملہ چار پانچ گرام اس میک لگ بک اتنی اس میک تھی اس میں برامت کی ہوئی ہے اور اس کو گرفتار کیا ہے شریف لال اس بلٹیں میں طرح ہی چاہتے ہیں خبروں کے لیے آپ لگ اتار بنے رہے ہیں ہر خبر کے ساتھ پنجاب ہے موسیقی موسیقی